اسلام علیکم شریف ہی نکلتا ہے تو پھر کیوں کیا سا رائیاں ہو رہی ہیں بیانات آ رہے ہیں کہ شریف خاندار اور مسلم لیگ نون کا زوال شروع ہو گیا ہے شاید اس کی کچھ وجوات ہیں نمبر ایک اگر نیب میں شریف خاندان پر الزام ثابت ہو جاتا ہے نمبر دو اپوزیشن کمزور ضرور ہے لیکن یک جا ہونے کی کوشش کر رہی ہے نمبر تین بڑے اور چھوٹے شریف کے درمیان تعلقات میں تناؤ کی افواہیں ماند نہیں پڑھ رہی اور نمبر پانچ چودری نصار بھی پل میں تولہ پل میں معاشا بنے ہوئے ہیں تو اور ناظرین سیول ملٹری تناؤ بھی خبروں کی زینت بنا رہتا ہے اور موجودہ وزیر اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ حکومت ہماری ہے جمہوریت ہے مارش اللہ نہیں ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے لیکن جمہوریت گھٹنوں کے بال ہے ہم نے کب دعویٰ کیا ایک بڑی میچور جمہوریت ہوگی ہے گھٹنوں کے بال کون لائے گھٹنوں کے بال مطالعہ ازمہ جرنیل لائے ہیں جنہوں نے کنٹینوٹی نہیں رہے ہیں جمہوریت میں اگر کنٹینوٹی رہتی تو آج وہ تناور درخص ہوتا دبے لبے لفظوں میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں ہمارے وزیر حضرات اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور ممبر قومی اسیم لیرانا عفضل صاحب بہت شکریہ مارے پروگرام میں آنے کا قانونی نکتہ نظر کے لیے موجود ہیں سینئر سیاستدان اور سابق چیئرمن سینئر وسیم سجاد صاحب دہور سے آپ ہمیں جوئن کریں آپ کا بھی بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں نامور تجزیہ نگاروں میں ان کا نام آتا ہے سینئر جرنلسز یعودین صاحب اور لاہور سے ہمیں جوئن کر رہے ہیں سلیم بخاری صاحب آپ بھی ایک سینئر تجزیہ نگار ہیں اور جرنلسٹ ہیں سب سے پہلے وسیم سجاد صاحب آپ سے شروع کروں گی یہ بتائیے کہ نیاب کے اندر ٹرائل کوٹ کے اندر اس وقت جو میاں صاحبان کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں ان کا انجام کیا ہوگا اس کا پروسس کیا ہوگا چھے مہینے دیا گیا ہیں ٹرائل کوٹ کے کہ آپ اس ٹرائل کو مکمل کر دیں مگر پھر رائٹ آف اپیل بھی ہے تو قانون دان ہے آپ آپ کو کیا لگتا ہے کتنی دیر تک یہ ایک مقدمے چل سکتے ہیں یہ میرے خیال میں جی یہ جو چھے مہینی کا وقت دیا ہے شاید اس میں بھی یہ ٹرائل جو ہے وہ مکمل نہ ہو سکے کیونکہ عدالت کو کچھ انصاف کے تقاضے بھی پورے کرنے ہوتے ہیں اس میں جو شادتیں ہوں گی ویٹنسز ہوں گے پہلے پروسیکوشن کی ہوں گے اس پہ وقلہ جرہ کریں گے وہ ٹائم لیتا ہے اور اس کے بعد دیفنس کی ایویڈنس ہوگی بحث ہوگی تو ایک ایک پروسس ہے جو کافی طویل ہو اور اس میں اگر انصاف کی تقاضے پورے رکھنے ہیں تو پھر جج صاحب کو کچھ تھوڑی بہتی فلیکسیبیلٹی بھی شو کرنی ہوگی کہ یہ نہیں کہ آج مقدمہ ہے اور کل پھر دوبارہ شروع کر دیا جائے کچھ تھوڑے بہت ان چیزوں کا لحاظ رکھنا پڑے گا مگر وسیم سجاد صاحب اس سے پہلے کہ میں بات آگے بڑھاؤں آپ کو لگتا ہے کہ لچک دکھائی ہے جج صاحبان نے چونکہ ان سے مانگا گیا تھا سات دن کا ٹائم مانگا دیا تھا چونکہ اتنے زیادہ جو بکس تھے یا جو جو بھی کیس تھا وہ کافی زیادہ پیجز کے اوپر مبنی تھا تو کم از کم جو اساقڈار کے وکیلے انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں سات دن اور چاہیئے مگر ان کو وہ نہیں ملے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سینگ ہے نا جسٹس راشت جسٹس کراشت یہ تو نہیں ہو رہا جی یہ یہ بہت ابتدائی مرل ہے جی یہ میرا خیال میں اتنی اہم بات نہیں ہوگی کہ اسٹیج پہ ان کو کتنا وقت دیا جاتا ہے جو قانون کے تغازے ہیں اس کے مطابق تو سات دن ان کو دینا چاہیے لیکن جو پروسس ہوتا ہے جو ٹرائل کا اس میں وقت لگے گا اور پھر آپ نے دوست فرمایا کہ اس میں اپیل بھی ہوگی اس میں بھی وقت لگے گا پھر سپریم کورٹ میں ان کو اپیل کا حق ہوگا اس میں بھی وقت لگے گا تو اس سے یہی میں اکس کرتا ہوں کہ ٹائم لگے گا وقت لگے گا اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو الیکشنز ہیں اس کے داران بھی یہ مقدمات چلتے رہیں اور الیکشن کے بعد بھی یہ مقدمات چلتے رہیں یہ تو ہو گئی قانونی بات زیاد صاحب یہ بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ڈار صاحب کو اب اسطیفہ دے دینا چاہیے چونکہ مطالبہ ہو گیا ہے پہلے پی ٹی آئے کرتیری اب بقاعدہ طور پر پاکستان پیپلز پارٹی بھی کر چکی ہے نہیں مارلی تو انہیں دے دینا چاہیے کیونکہ ایک بہت اہم پورٹ فولیو ان کے پاس فائنانس کا یہ میں نے کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے کیسز لڑتے رہیں اور پھر چونکہ میں نے ڈیوائیڈڈ اٹنشن کی وجہ سے اپنے کیس پورٹ فولیو پہ ان کا اتنا زیادہ اٹنشن نہ ہو ٹھیکنکلی مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور خاص کر انہیں مارلی بھی یہ مرکہ سے لگتا یہ ہی ہے کہ اگر وہ ریزائن کر دیں اگر اس کے بعد جب انہیں جیت جائیں تو پھر can be restored come back رانہ صاحب کچھ مشاورت ہو رہی ہے آپ کی پارٹی کے اندر کے جی ٹھیک ہے ان کو استیفہ دے دینا چاہیے شیخ رشید صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ ان کا تو یہ attitude ہے کہ ہم نہیں تو پھر حکومت بھی نہیں اس نہج تک آپ کیوں آنے دیتے ہیں بات مجھے کافی حرانی ہے کہ آپ شیخ رشید کو اتنی امیت دی رہی ہیں وہ تو بھانڈ ہیں وہ تو سیاسی بھانڈ ہیں میری نظر میں معذرت کے ساتھ دیکھیں بات یہ ہے چلی پی ٹی آئی پاکستان پیپلز پارٹی کا تو مطالبہ ہے دار صاحب جو ہیں ایک بڑے پائے کے چارٹڈ اکاؤنٹ ہیں پاکستان کے بہت دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے ہیں ترہاسی پچاسی کروڑ اوپے کی پروپٹیز کا ان پر الزام لگایا ہے وہ انہوں نے آج بھی عدالت کے اندر بڑے کانفیڈنس سے کہا کہ میں ایک ایک چیز ثابت کروں گا یہاں پر نا دو مرلے کی ایک مرلے کی جو پروپر جگہ پہ دکان ہوتی ہے وہ دو دو کروڑ اوپے کی ہوتی ہے لوگ جن کوٹھوں میں رہ رہے ہیں وہ بیس بیس پچیس پچیس کروڑ کی ہیں عمران خان جس گھر میں رہ رہا ہے وہ پچاس ساٹھ کروڑ اوپے کا ہے تو اگر عمران خان کے پاس ترہاسی کروڑ اپنا ساگدار صاحب کے پاس ترہاسی کروڑ اوپے کی پروپٹی ہے تو میرے لیے کوئی حرانی کی بات نہیں ہے جب وہ چودہ سال پاکستان سے باہر رہے جب میاں نواز شریف کو بھیج دیا گیا وہ میڈلیسٹ کے اندر بہت بڑے بڑے فنڈز کے مینجر تھے ایڈوائزر تو گورنمنٹ تھے ڈیڈ ڈیڈ ملین ڈالر پر منت کسیل ہی لے رہتے تو مجھے آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے کہ اس بات پہ مشاورت بھی نہیں ہو رہی کہ اگلا فائنائنس منسٹر کوئی اور ہوگا چونکہ ہمارے پاس کچھ اور خبریں آتی ہیں ہو سکتا ہے غلط آتی ہوں کچھ نام بھی آ رہے تھے کہ یہ بھی فائنائنس منسٹر ہو سکتے ہیں تو بے بنیاد ہیں یہ ساری افکان دیکھیں یقیناً پارٹی کوئی اپنا آلٹرنیٹیو سوچ رہی ہوگی اب پتہ نہیں ہوتا کہ کورٹ میں کیا ہونا ہے لیکن ہم اپنی پارٹی میں بیٹھ کے جب شاگدار صاحب کے معاملے کو دیکھتے ہیں تو ہم سیڈسفائیڈ ہیں کہ ان کے اوپر جو کیس فریم کیا گیا وہ اس کو ثابت کر لیں گے اور یہ ایسا ملک ہے کہ اگر لہور میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اسلام آباد میں وزیراعظم جو بیٹھا ہوئے اس کے اوپر بھی فائی آر درج ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے اندر اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے پر الزامات نہیں لگتے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص اس وقت سیاست میں ایسا نہیں ہے جس پر الزامات نہیں ہے تو ہم سب کو پھر مستعفی ہو جانا چاہیے سلیم بخاری صاحب آپ اس پہ کیا کہیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے اس پہ کومنٹ کرنا ہے منیزے جو آپ نے شروع میں کہا کہ یہ پانچ کنڈیشنز ہوگی تب کوئی بات آگے چلے گی پہلی بات تھی اس میں یہ کہ کیا نیب میں یہ چارجز جو ہیں یہ اسٹیبلش ہوں گے کہ نہیں میں ایمانداری سے یہ سمجھ داؤں کہ اگر یہ چارجز فریم ہو سکتے ہوتے تھے جوجو نے چھوڑنا نہیں تھا ان کو پھر اکامہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں تھی پھر اس کے اندر اس کو ٹانگ دیا ہوتا ہے انہوں نے تو یہ بھی بڑا مشکل محلہ ہے پہلا دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے متحد ہونے کی آپ نے بات کی میں دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں یہ وہی اپوزیشن ہے جو ٹی آر ٹی آر کے اوپر سپریم کورٹ میں جاتے ہوئے جو ان کا حال ہوا تھا اور پھر اب جو اپوزیشن لیڈر تبدیل کرنے کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے تو یہ بھی ایک خواب ہی ہے اگر پورا ہو سکے تیسری بات ہے شریفوں میں دراد دیکھئے وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ خواہش یا یہ خیال کسی کا اگر ہے تو یہ تو پونہ ہونے نہیں جا رہا ہے میں آپ کو ایک نجی محفل میں شباز شریف کی گفتگو کا ایک چھوٹا سپورچن سناتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ میرے بھائی جیسا کوئی بھائی نہیں ہے میرے وزیراعظم جیسا کوئی وزیراعظم نہیں ہے میرے پارٹی کے صدر جیسا کوئی صدر نہیں ہے میرا بھائی اگر مجھے کہے کہ سر کلم کر کے اپنے میری ہتیلی پہ رکھ دو میں اس کی بات پوری نہیں ہونے دوں گا اپنا سر اس کی ہتیلی پہ رکھ دوں گا جہاں یہ سب کچھ ہو رہا ہو اور پھر آپ کو مریم نواز کا بیان یاد ہونا چاہیے جو بڑے ریسنٹ ہے کہ میرے دو بھائی ہیں حمزہ شریف مجھے ان سے بھی زیادہ پیارا اور وہ میری میرے بھائیوں سے بھی زیادہ عزت کرتا ہے بغیرہ بغیرہ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب تک ہمیں درار سننے میں بہت آتی ہے ٹی وی سٹیشنوں کے اوپر اس کے بڑے چرچے ہیں لیکن اس کا کوئی اظہار ہمیں سمجھ میں نہیں آیا اب آجے یہ آپ کی جو سوال آپ نے پوچھا ہے دیکھئے گزارش یہ ہے یہ ایک لمبا پروسس ہے ہمارے ہاں ہمیشہ اتصاب کی بات ہوتی رہی اور ہمیشہ یہ کہا گیا کہ اتصاب وہ ہونا چاہیے جو ون سائیڈڈ نہ ہو یا سیلیکٹیو نہ ہو تو میں امانداری سے یہ سمجھتا ہوں اید ان انڈیویجل جو کچھ میں نے اب تک دیکھا یہ جو گائیڈڈ قسم کا جسٹس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد میں بڑے افسانیں بنیں گے میرے خیال سے اس وقت جسٹس شوڈ بی سین ٹو ہیڈ سجاد صاحب وسیم سجاد صاحب مگر کیا ان کی بات ٹھیک ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جسٹس شوڈ بی سین ٹو بی ڈان ونہ پھر سے ایک اور طور پر جو سیاسی وکٹمائزیشن کی بات ہوتی ہے اور پیپلز پارٹی بھی اس کا دعویٰ کرتی ہے شاید شریف خاندان بھی اس کا دعویٰ کرے یہ یقینا جی یہ تو بڑا ایک اصول ہے انصاف کا کہ جسٹس شوڈ نوٹ اونلی بی ڈان بی سین ٹو ہیڈ ڈان اس کیس میں ہو رہا ہے ایسا کیس جی اس کیس میں دیکھیں جی اس کیس میں ابھی تک جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں صرف ایک ہی ایلیمنٹ ہے جس پہ تنقید ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے جج اس کو سپروائز کر رہے ہیں لیکن اصل بات ہوگی ٹرائل ٹرائل کس طرح ہوتا ہے ٹرائل میں ان کو پورا موقع دیا جاتا ہے ان کو ہر قسم کا جو سہولت ہے ایک ملزم کو ہونی چاہیے وہ دی جاتی ہے کہ نہیں تو اس کے بعد پھر اگر آئندہ بھی ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں تو میرا خیال میں اس سبت بہت افتدائی مرلہ ہے یہ فیصلہ کرنا کہ انصاف ملا ہے کہ نہیں یہ تو جب پروسس انڈ ہوگی تو پھر اس کی انیلیسز ہوں گے کہ یہ جو انصاف کی تقاضی ہیں وہ پورے ہوئے ہیں کہ نہیں اور اس کیس پہ زیادہ ضروری ہے کیونکہ سب کی نظریں اس پہ ہوں گی بن لقوامی طور پہ بھی اور پاکستان کے اندر بھی جی زیادہ صاحب آپ سے میں کچھ تجزیہ چاہتی ہوں کل آپ نے میاں نواز شریف صاحب کی سپیچ سنی ہوگی آپ نے ان کی بہت ساری سپیچیں سنی ہیں آپ ایک مرلے سے گزرے ہیں جہاں آپ نے میاں صاحب کا اتار اور پھر چڑھاؤ پھر اتار چڑھاؤ دیکھا ہے آپ اس سپیچ کو کیسے دیکھتے ہیں کیا ایک چارچیٹ تھی عدلیہ کے خلاف یا جسنا شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ عدالت کے پیچھے جو ہے وہ فوج کھڑی ہے نہیں انہوں نے خود ہی کہا ہے نواز شریف صاحب نے مجھے پتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا گیا کل کی سپیچ میں مگر بتایا نہیں کیوں ہاں یہ نہیں بتایا لیکن کہا انہوں نے بار بار کہا کہ مجھے پتا ہے کہ کیوں نکالا گیا لیکن اس وقت جو سیچویشن نواز شریف صاحب کی ہے وہ ان کے پیچھے دو تجربے ہیں ایک تجربہ وہ ہے جو پہلی دفعہ نکالے گئے تھے دوسرا تجربہ وہ ہے جو دوسری دفعہ نکالے گئے تھے پہلی دفعہ جب نکالے گئے تھے تو ہی ڈیفائیڈ اور ڈیفائنس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھا دوسری دفعہ یہ چلے گے باہر ملک سے اور پارٹی ٹوڑ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں اپنا پہلا جو تجربہ اس کو وہ استعمال کر رہے ہیں اس وقت اس ڈیفائنس وہ کر رہے ہیں سب سے پہلا ان کا جو مرلہ ہے وہ اپنی پارٹی کو انٹیکٹ رکھنا مگر دو یو بائی جسے سلیم بخاری صاحب کہہ رہے ہیں لہور میں بیٹھے ہیں کہ شباز شریف اور نواز شریف صاحب are on the same page مجھے بھی سلیم بخاری صاحب کیونکہ اگر خاندان میں اگر کرائیس ہوتی تو اب تک وہ ایکسپوز ہو چکی ہو تھی صرف وہ ایکسپوز نہیں ہوئی کل کے جو پریس کانفرنس تھی اس میں چودری نیسار بھی بیٹھے ہوئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ جو ڈیفائنس انہوں نے کیا تھا نواز شریف صاحب نے اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے سکسیڈر ان گیٹنگ سٹر چودری نیسار بیک رانہ صاحب آپ کا ریاکشن چاہوں گی جو زیا صاحب نے بات کی ہے چودری نیسار صاحب آپ کے صفوں میں واپس آ گئے ہیں جو ایک ڈیفائنس کی بات زیا صاحب نے کی ہے یہ جو جنگ ہے یہ کس کے خلاف ہے دیکھیں جنگ کا جو بیک گراؤنڈ ہے یہ ستار میں وزیر آزم ہے جن کو تنیورنی کی امپلیٹ کرنے دیا گیا یہ اگر آپ یہ بڑا لائٹ ہے اور بڑا سب خوش ہو جائیں گے میں یہ کہہ دوں کہ یہ ستارہ کوئنسیڈنس ہیں ان کے اندر کوئی وہ سازش نہیں ہے یا کوئی پاور ہنگری ریموول یا جمہوریت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے یا جمہوریت کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کی بات نہیں ہے تو اگر میں مان بھی لوں کہ یہ والا جو سترمہ اٹیمٹ ہے یہ بڑا فیر ہے اور آنسٹ ہے تو پاکستان کو آپ صرف اندر بیٹھ کے دیکھتے ہیں باہر سے دیکھیں لوگ پاکستان کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر بات کریں گے ہم باہر سے جو لوگ ہیں وہ پاکستان میں پاور بیس کس کو سمجھتے ہیں باہر کے ملک میں جو ہے کس کو سمجھتے ہیں دیکھیں یہ اب آپ بھی جانتی ہیں میں بھی جانتا ہوں اس کو کہہ دینے سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ وہ روز کہتے ہیں لوگ ٹھیک ہے نا جی وہ باہر سے دیکھتے ہیں یہی وجہ ہے آج ہمارے ملک میں انویسمنٹ نہیں آ رہی یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر وہ کمفرٹ نہیں ہے لوگوں کو آنے کا کہ جہاں پہ جمہوریت کی وہ مضبوطی نہیں ہے ہمارے ادارے ہمارا اس پہ ہم نے بات کرنی ہے سیاستدانوں کا بڑا قصور ہے میں مانتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں وقت لگتا ہے ان کو چیزیں صحیح ہندوستان میں ستر سال جمہوریت کنٹینیوز تھی چلی ہمارے سے برے حالات میں وہ چلے آج ہم سے بہتر حالات میں پہنچ گئے ہیں لیکن ان کو بار بار سٹارٹ نہیں کرنا پڑا مجھے وقفہ لینا ہے مگر میں آپ سے اس پہ پوچھوں گی چونکہ اس وقت عمران خان صاحب نے ایک اور مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ قبل اس وقت ایک تو الیکشن ہونے چاہیے دوسری طرف سے انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ آئی بی چیف لندن کیوں گئے کیوں تین سے چار دن وہ لندن میں رہے اور ان کو فوراں سے فوراں دس پردار ہو جانا چاہیے یہ بھی اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوٹس کے اندر بھی ایک آئی بی کے اوفیشل ہیں انہوں نے اپنی اوفیشل کے اوپر بہت سارے الزامات جو ہیں وہ لگا دیئے ہیں اور یہ بھی کہا ہے کہ وہ دوسری خفیہ ایجنسی سے غیر ملکی خفیہ ایجنسی سے مدد بھی لیتے رہے ہیں یہ سب کچھ پک ناظرین عمران خان صاحب نے بھی ایک نیا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ آئی بی چیف کو فوراں سے مستعفی ہو جانا چاہیے چونکہ آئی بی چیف لندن جا پہنچے تھے جب میاں نواز شریف صاحب اور وزیر آزم شاہد خاکان عباسی صاحب وہاں پہ موجود تھے سر یہ بار بار الزام لگتا ہے کہ آئی بی چیف جو ہیں ان کو وہاں پہ بلایا گیا ان کو بتایا گیا کہ یہ یہ لوگ ہیں آپ کی پارٹی کے اندر جن کی اس وقت کنیکشنز ہیں یا ان سے رابطے اور اسٹیبلشمنٹ رابطے کر رہی ہے تو اسی وجہ سے آئی بی چیف کو بھی مستعفی ہو جانا چاہیے تو میاں صاحب نے تو جنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا مگر کیا آپ کی ساری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے دیکھیں عمران خان کی بات کو اتنا وزن نہ دیا کریں دیکھیں ان کو تحقیق کرنی چاہیے تھی کہ ان کو آئی بی کے چیف کو وہ چھٹی پہ گئے تھے یا ڈیوٹی پہ گئے تھے ان کو پرائیم نیسٹر نے بلائے تھا یا ایکس پرائیم نیسٹر نے بلائے تھا یہ بہت سارے سوالات ہیں اگر وہ تھنڈے دماغ سے ان چیزوں کے جواب حاصل کر لیں اور اس کے بعد وہ موں کھولیں تو شاید وہ ایک بہتر عمران خان بن جائیں لیکن وہ جھٹ سے جو اس کو ان کو کان میں کوئی خبر دیتا ہے وہ ایک بیان داغ دیتے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی کسی چیز میں لوجک ہو کوئی وہ سمجھداری سے کہیں کہ پاکستان کی یہ ضرورت ہے ارلی الیکشن یہ پوچھ لیتے ہیں وسیم سجاد صاحب آپ سے پوچھتی ہوں چونکہ آپ قانون دان ہیں ارلی الیکشنز کی جب وہ بات کرتے ہیں اگر وہ ارلی الیکشنز کر بھی لیتے ہیں تو نیشنل اسیمبلی ڈیزورو ہو جائے گی مگر جو پروینشل اسیمبلیز ہیں اگر وہاں پہ چیف منسٹرز نہ چاہیں وہ پارٹیز نہ چاہیں تو وہ ڈیزورو نہیں ہوتی تو یہ کیسے ممکن ہوگا کیا یہ ممکن بھی ہے کہ ارلی الیکشنز ہو اور امران خان صاحب آپ کا کیا خیال ہے کیوں مطالبہ کرتے ہیں جی امران خان صاحب کا مطالبہ تو سمجھ جاتا ہے کیونکہ وہ ان کی سوچ یہ ہوگی کہ اس وقت ولنربل ہے پارٹی خاندانی معاملات میں بھی کچھ نظر آ رہا ہے کہ ڈیفرنس او اپنین ہے حالات بھی یا یہ جو این اے وان ٹوینٹی میں الیکشن ہوا ہے اس میں بھی ایک ٹرنڈ نظر آیا ہے جو کہ ان کے فائدے میں جا رہا ہے تو ان ساری چیز کو دیکھتے ہوئے ان کا خیال ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائیں تو ان کی پارٹی کو فائدہ ہوگا لیکن آپ نے درست کہا کہ ارلی الیکشنز اگر ہو بھی جاتے ہیں سینٹر میں تو صوبوں کو آپ مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ بھی ارلی الیکشن کروائیں وہاں پہ چیف منسٹر کی ثواب دید ہوتی ہے کہ وہ کس وقت اسیمبلی کو تحلیل کرتے ہیں اور اس تحلیل کی تاریخ سے پھر آگے الیکشن ہوتا ہے تو میرے خیال میں جو زیادہ امکان مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید حکمران پارٹی پی ایم ایل ان انتظار کر رہی ہے سینٹ کا الیکشن کا سینٹ کا الیکشن مارچ میں ہوگا اور یوں لگتا ہے کہ مارچ کی الیکشن کے امیجیٹلی بعد شاید اسیمبلی کو ڈیزول کر دیا جائے اور وہ الیکشن کی طرف بڑھنا شروع ہو جائیں مگر سلیم بخاری صاحب کیا ہم مارچ تک پہنچ بھی پائیں گے کیونکہ یہ جو کیسز ہیں جلد جلد جو ہیں ہم نے دیکھا ان کی رفتار کتنی تیز رہی ہے فروری کے اندر جو ٹرائل کوٹ ہے اپنا ٹرائل مکمل کر دے گا کیا آپ کو لگتا ہے سسٹم سوائیف کرے گا مارچ تک آپ کیا سمجھتے مجھے دو دن پہلے تک تو منیزے اس کی توقع نہیں تھی جس طرح سے چیزیں بڑھ رہی تھی آگے کی طرف جس رفتار سے بڑھ رہی تھی لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا شاید یہ مارچ تک بھی نہیں پہنچیں گے لیکن کل کی جو پریس کانفرنس ہے پرائیم سلی نواز شریف کی وہ بہت غور سے دیکھنے کے قابل ہے آپ دیکھئے اس میں سے لفظ اسٹیبلشمنٹ اور دا پاور دیٹ بھی یا وہ غیر مرائی قوتیں یا وہ تیسری قوت وہ سارے الفاظ غائم ہیں اور فوکس ان کا ہے صرف جوڈیشری پر یہ ہوا میں نہیں ہوتا ایسا there has to be a reason آپ کا کیا خیال ہے آپ تجزیہ نگا رہے ہیں میں آ رہا ہوں اسی پر آ رہا ہوں میں نے تو ایک پروگرم میں پہلے بھی کہا ہے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں میرے خیال سے جب نواز شریف کو نکالنے کی بات ہو رہی تھی اس سے لے کے ان کے نکالے جانے تک ایک آپشن ان کے پاس تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک ورکنگ ایکویشن بنا لیں اس کے لیے چودری نصار کے سارے اختلافی بیانات ان کی ساری پریس کانفرنسز اور شباز شریف اور چودری نصار کی قربت یہ سارے حوالے موجود ہیں اب میرے خیال سے کہ میرا خیال ہے صرف کوئی اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے نہ میرے پاس کوئی ڈریکٹ سورس ہے میرا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ the power that be کے ساتھ کوئی نہ کوئی ورکیبل فارمولا بن گیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ریلیف ملے گا نواز شریف صاحب کو اور ان کے اہل خانہ کو جن کے خلاف کیسز ہیں میں اس میں اس سے آگے جانا نہیں چاہتا لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ آگے نہ جائیں چونکہ رانہ صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں پھر زیاد صاحب کی جانے باؤں گی جی رانہ صاحب آپ اس خورا کیوں گے ایک جملہ اگر آپ مجھے اجازت دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے ایک فریدہ خانم کی غزل صوری تھی انوکہ لادلہ کھیلن کو مانگے چاند گزارش یہ ہے جب آپ کی ایک اٹیمپ پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ساری حکومت کو بٹھا دیں یا کہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں الیکشن کمیشن سے ان کو ریلیف نہیں منا ان کو اس کے اوپر فید نہیں ہے اس کے خلاف ہوئے ہوئے ہیں حالانکہ مل ملا کے اپوزیشن نے اس کو مقرر کیا تھا میں جواب آپ کا مکمل لینا چاہ رہی ہوں یہ ایک اگین ٹائم چیک آ گیا کیا کریں اس کا میں مسکرائے اس لیے رہا تھا کہ مجھ سے آپ نام پوچھ نہیں تھیں آپ نے سلیم بخائی صاحب سے پوچھا نہیں کہ یہ پاور دیڈ بی کون ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جو سلیم بخائی صاحب نے جو بخائی صاحب نے جو بات کیا اس کا مفہوم یہ ہے کہ مائنس نواز شریف کرنا تھا وہ کر لیا اب شاید چلیں دیں گاڑی کو اچھا چلیں یہ بھی ایک آپ نے خبر دی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں میرا منشاہ یہ نہیں تھا ویلکم بیک ناظرین زیاد صاحب یہ بتائیے کہ اپوزیشن کے اوپر ذرا نظر ڈالیں کہ اپوزیشن اس وقت کہاں جا رہی ہے ایک طرف پاکستان طریقے انصاف اور ایمکیو ایم کا اتحاد ہو رہا ہے دوسری طرف ہم نے کیا دیکھا کہ سینٹ ایرکشن کے اندر ایمکیو ایم غائب ہو گئی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کال ہی نہیں آئی میں پتہ ہی نہیں چلا اور وہ امنمنٹ آگئی جس کے لئے راہ ہمار ہوگی کہ میاں صاحب اب پارٹی کے پریزیڈنٹ بن سکتے تو اپوزیشن کیا گیم کھیل رہی ہے ہاو دیو سی دس یہ بہت ہی انیشنرل خصم کی ارنجمنٹ ہوگی اگر ایمکیو ایم اور پیٹی آئی میں کوئی ارنجمنٹ ہو وہ میں نہیں سمجھتا ہے کہ یہ دونوں مل کر کوئی اپوزیشن لیڈر وہ الیٹ کر پائیں گے میں ایک اور ایک بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ بھی لڑائی شروع ہوئی ہے اس لڑائی میں جو میں نے پی ایم ایل این کی حکومت کو ڈیزلوج کرنا چاہ رہے ہیں وہ اب کمزور پڑ چکے ہیں یعنی جو پاور ان کے پاس تھی انٹل آباؤٹ آسیت اقریباً پانچ سال پہلے کہلے جل کیانی تک جل کیانی وہ اس وقت تک تو ٹھیک تھا لیکن جنرل راہیل جب زبانہ آیا تو کوئی ڈسٹنس شروع ہو گئی وہاں سے اب جو ہے اس وقت between پاکستانی آمی اور پنٹیگن کوئی رلیشنشپ مجھے نہیں رکھتا ہے تو اس وقت جو سو کارڈ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ویک پڑ گئی ہے وہ اس طریقے سے حملے نہیں کر سکتے اور آپ کو لگتا ہے سیاستدان اس سے زیادہ طاقتور ہوئے ہیں ہاں بنسبت اس کے دوہزار آٹھ کے الیکشن کے بعد سے سیاستدانوں میں جو ایک جھرتی ہوئی ہے whatever for whatever reason یعنی عمران تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ ایک میں نے باری باری کریں گے لیکن وہ جو وہ بھی تو ہے نا چارٹر چارٹر of democracy والی بات تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ سیاستدان مچور سیاستدان جو ہیں ان میں کوئی میک جہتی ہوئی ہے جی وسیم سجاد صاحب آپ سینٹ میں رہ چکے ہیں آپ نے تو ضرور فالو کیا ہوگا کہ سینٹ کے اندر کیا ہوا ایم کیو ایم کے جو ایک رکن تھے وہ تو میاں صاحب کو علالالان ووٹ دے چکے ہیں تو آپ اس ماجرے کو کیسے دیکھتے ہیں اور آگے جا کے کیا دیکھتے ہیں ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے خلاف بھی کیسز آئے ہوئے ہیں کیا دیرا موس سپرائزز in the closet یا سب ہی باہر نکل آئے ہیں سپرائزز آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں مہینوں کے اندر عمران خان صاحب بھی ناہل ناہل ہو سکتے اور اگر ہو جاتے ہیں تو اس کا کیا اثر ہوگا سینٹ میں جو بل پاس ہوئے یقیناً یہ ایک علمی نہیں تھا کہ یہ اس قسم مووو ہو رہی ہے اور یہ ایک ہی دن میں سارا کام ہو گیا تو یہ یقیناً ایک دیٹ لیول یقیناً ڈیل ہوئی ہے اور لگتا ہے کہ حکومتی جو وزراء تھے حکومتی جو پارٹی تھی انہوں نے کافی کوشش اور مینس سے اس مقام پہ پہ پہنچا ہے دوسرا یہ ہے جی کہ سپیکیولیشن کہ آیا عمران خان صاحب ڈسکوالیفائے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتے اس وقت تو یہ سپیکیولیٹیو ہے ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے لیکن اگر وہ ہو جاتے ہیں تو یقیناً ان کی پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہوگا اور ان کی پارٹی میں بھی کنفیجن اور ڈس رے ہو جائے گا جس طرح کے پی ایم ایل نون میں آیا ہوا ہے سلیم بخاری صاحب یہ جو آئی بی کا معاملہ اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں چونکہ ایک پٹیشن بھی اب آگئی ہے کوٹس کے اندر جہاں کہا جا رہا ہے کہ جو آئی بی کے افیشلز ہیں وہ غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیز سے ڈائریکشنز لیتے رہے ہیں اور بڑی سنسنی خیز قسم کی وہ پٹیشن ہے تو آپ کو پہلے بھی پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جو آئی بی ہے وہ نواز شریف صاحب کی مدد کر رہی ہے فون ٹیپنگ کر رہی ہے تو اس ماجرے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اندلاجہ پولٹیکل کانٹیکس جو اس وقت ہو رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایجنسیوں کے اگر غیر ملک کی اداروں سے یا حکومتوں سے یا کسی بھی ایلیمنٹ سے ہدایت لینے کی بات چلی تو یہ بات اتنی دور جائے گی کہ اس کو سنبھالنا ہی مشکل ہو جائے گا میرا خیال یہ ہے کہ اس بیعث کو یہاں ہی بند کر دینا چاہیے اور اس کو مان لینا چاہیے جو رانہ صاحب نے کہا کہ جناب وہ تو پرائیم میسٹر صاحب نے اس کو سمن کیا تھا آپ یہ یاد رکھئے کہ جب بھی پرائیم میسٹر ملک سے باہر جاتا ہے جو پرائیم میسٹر کی ڈسپوزورپر ایجنسی صرف آئی بی ہے باقی سب فوجی ادارے ہیں لہٰذا اس کے باہر جانے میں کوئی اتنی حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر وہ پرائیم میسٹر کے ساتھ گئے ہیں یا پرائیم میسٹر کے بلانے پہ وہاں گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی اس وقت اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہیے it can be very dangerous کیونکہ جو جو سی آئی اے سے تعلقات رہے ہیں ہماری ایجنسیوں کے اور میں نام نوں گا بڑا عجیب و غریب ہو جائے گا ایم آئی سکس سے جو رہے ہیں ایم آئی سکس بات ذمہ دار ہے جس کی وجہ سے بانی ایم کئو ایم صاحب جو ہیں اب تک وہاں دندناتے پھر رہے ہیں ورنہ کبکہ آکے یہاں کو عدالتوں کے ذریعے ان کا مکو ٹھپ گیا ہوتا اب تک تو یہ بحث نہ چھیڑی جائے یہ بڑی dangerous بحث ہوگی ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ملک کی intelligence agencies کو assign کیا جا رہا ہے اور وہ کر کیا رہے ہیں آئی ایس آئی کے حوالے سے بھی آپ کو پتا ہے ماضی میں کیا کیا ہوتا رہا ہے کس کس نے کھڑے ہو کہ کسی نے empire کی انگلی کسی نے کچھ میں پچاس مثالے آپ کو دے سکتا ہوں کہ ان کو expose کرنے کی کوشش کی ہے نہ چاہتے ہوئے ہمارے ملک میں ایجنسیوں کا رول national politics میں رہا ہے اور بڑی بدکسمتی کی بات ہے لیکن بھوٹر صاحب اس کے موجت تھے جنہوں نے political wing بنایا تھا آئی سائی میں پہلی دبا آپ کے ساتھ میرے سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے جیاز صاحب ان سے پوچھ لیجئے کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں جی ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں اس وقت تو ہم current affairs سے بات کریں گے نا آپ پیچھلے اچھا مگر ایک پھر اگر current affairs کی آپ بات کر رہے ہیں تو ایک خبر میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہوں گی چونکہ وہ بہت اہم خبر ہے وزیر خارجہ جو خواجہ عاصف صاحب ہیں انہوں نے امریکہ میں کہا ہے کہ حکانی نیٹورک اور حافظ صاحب جیسے ناصر پاکستان کے لیے ایک بوجھ ہیں مگر ان سے جان چھڑانے کے لیے پاکستان کو وقت چاہیے انہوں نے exactly کیا کہا ہے میں آپ کو سنوانا چاہتی ہوں ٹھا ہیٹا ہے اور کامیم اس کو حافظ ہی سیسرے ہیں ہماری ہے یہ کامیم ہے جو میرے ہیں جسدولی وکر میرے ہیں تو ان کو بھی بھی کسی برد وقتی ہیں جاؤنے ہیں وہاں دینی ویڈی 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 جائے ہیں اور پاکستانی برد وقتی پاکستانی یک ماران جائے ہیں لیوی جوی چیزی پر بھرگتنی اس کا مطلب ہے تو ایسا لیتا ہیاری ویڈیوی ترجمہ لیتا کامیان موسیقی موسیقی مدھئے ہیں کہ میں بے رہے آخر سکتا ہے اس کا حضرت أولیٰ منٹ ہوں کی گناہ کسیس کرنے کی NASMی سے کٹ کرنے کے لئے طور پر کرنے کے لئے جامل کرنے کے لئے اہم ہے اس کی طور پر کرنے کے لئے یا منعترد مدھو اہم موسیقی 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 to match those liabilities. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کو ریموف کرنا ان کو تحقیقات کرنا ان کو ڈھونڈنا ان کی اگر کوئی باقیات یا ان کے کانٹیکٹس ہیں ہمارے نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے اور اس پر بہت سارے چیزوں پر کام ہو رہا ہے ان چیزوں کو بھی ریموف کرنا پاکستان کے اندر جو ایسے بیسز لوگوں کے پاس ہیں جو دوسروں کو جا کے نقصان پہنچا سکتے ہیں یا دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں آ کے نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ پاکستان کے لئے بہت بڑا ایک نیگٹیو ہے جی زیا صاحب مجھے سمجھ نہیں آئی مجھے میں سمجھ یہ ہوں ان کی بات مسئلہ یہ ہے کہ اکانیس ہمارے لئے بہت ہی اہم ہے وہ اس لیے کہ اگر غنی کی حکومت جو ہے کابل میں وہ ہے پرو انڈیا اور ایک سٹیج تک ایران کی بھی پوزیشن یہی تھی کہ وہ انڈیا سے بہت کلوز سے تو ہمیں یہ پریشانی تھی کہ اگر ہم ہکانی کو بھی ایلیمنیٹ کر دیں تو ہم انہیں انسرکل ہو جائیں گے یعنی ہکانیس جو ہیں وہ ہماری اس ریجن میں ایک انٹرسٹ جو ہے نا ہمارے لک آفٹر کرتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ تھا دوسری طرح لشکر تویبہ کا جو مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے کشمیر میں ہمارا جو قوز ہے اس قوز کو لشکر تویبہ جو ہے اب تک وہ پروٹیٹ کرتی چلی آ رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس دوسری کپسٹیز نہیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ لیٹرس انہیں پروڈیوچ دوس کپسٹیز جس سے ہم اپنے آپ کو اس انہیں تھریٹ سے بھی بچا لیں انسرکل ہونے کے اور دوسری طرف ہم کشمیر کاوس کو بھی بچا لیں ویٹاوٹ دیس ٹو ایلیمنٹس 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 سجاد صاحب آپ حکومت میں رہ چکے ہیں کیا لیٹ آس تنک بیانڈ ملٹنس اور ہمارے پاس وہ کپسٹی بھی ہے کہ ہم دوسرے کوئی ایسٹس یا دوسری کوئی اور ذریعہ ڈھونڈیں جس کے تحت ہم اپنے جو تھریٹس ہیں ان کو کنٹین کر سکے میرے خیال میں جی یہ جو آسف صاحب کا بیان ہے یہ کچھ مجھے مبہم سا بیان لگا ہے شروع میں انہوں نے یہ کہا کہ جی امریکہ کو کہ جی آپ نے ان کو پالا تھا آپ ان کو نرچر کرتے رہے ہیں اب ہمیں بلیم کرتے ہیں تو کیا یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی پر یہ کچھ کاروائییں ایسی کر رہی ہیں جو کے بارے میں وہ الزام ہم پہ دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں جی کہ یہ لائیبلیٹی ہے اور ایسیڈ سے ہمارے پاس نہیں ہیں تو مجھے سمجھنی آئی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ ان کو اس کی کوئی وضاحت کرنی پڑے گی کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے کہ وہ اون کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹریٹری کو استعمال کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں تو دوسری بات یہ ہے جی کہ پاکستان کے اندر ہمیں جس طرح ٹرم کہتے ہیں نا جی امریکہ فرسٹ تو ہمیں بھی پاکستان فرسٹ کی پولیسی اپنانی چاہیے ہمیں اپنے مفادات دیکھنے چاہیے اور اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے ہماری پولیسی بننی چاہیے اور ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں اس میں کوئی شک نہیں مگر پاکستان جی اس میں کوئی شک نہیں آپ نے صحیح کا پاکستان فرسٹ ہی ہونا چاہیے مگر سلیم بخاری صاحب آخر میں آپ سے پوچھوں گی کہ پاکستان فرسٹ کہنے کا حق کس کو ہے کیا ہماری جو پولیسی میکرز ہیں یہ بیونڈ باکس آؤٹ آف دا باکس سوچ بھی سکتے اجازت ہے میرے خواہد سے یہی غلطی ہے جو خاجہ آصف نے وہاں کی ہے انہوں نے یقینی طور پر فورن آفیس کے بریف کو جمپ کیا ہے جس طریقہ سے انہوں نے حافظ سعید اور دوسروں کا ذکر کیا ہے یہ فورن آفیس کا بریف نہیں ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ حافظ سعید کے خلاف آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے تو وہ ہمیں دیں تو پیرڈائم شفٹ ہو گیا سر آخری جملہ آرز کر دوں یہ مطالبہ حافظ سعید نے امریکہ کا کچھ نہیں بگاڑا ہے حافظ سعید جو ہے بمبئی حملوں کے حوالے سے ہندوستان کا مطالبہ تھا جو امریکہ نے اونرشپ جس کی لے لی ہے اور ہمارے خانہ صاحب وہاں بیٹھ کے آرام سے اتنا کچھ مانا ہے جو ان کے بریف سے بلکل یقینی کی